تو دوستو سب سے پہلے موٹیویشنل کوئیٹ کے پر بڑھتے ہیں کہ سور مت کر ابھی گھموں کی راتیں دھجیاں اڑا دیں گے بس کچھ دنوں کی بات ہیں ہاں دوستو ہم دھجیاں اڑا دیں گے بس آپ نے میرے ساتھ کچھ دن محنت کر لینا تو ہم پکے میں دھجیاں اڑا دیں گے اس اگزام کی اور اس سیسن کو بھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دو اور چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کرنا مد بھولنا یار تو چلی بات کرتے ہیں فرسٹ کوششن کی ایک کار کے پائیاں کا فیاد سے چودہ سینٹی میٹر اٹھا سی کلومیٹر پر آور کی گتی سے چل رہی کار گندبے تک پہنچنے میں سپتہ سیکنڈ لیتی ہے تو یاترہ کے دوران پائیاں کتنا چکل لگائے گا تو یہاں پر یہ ہنڈی میڈیم بالوں کے لیے ہوگا ہے بھائی انگلیس میڈیم بالے سن لو ڈائی میٹر آف آکار ویل اس فورٹین سینٹی میٹر آکار موونگ ایڈ دی سپیوڈ آف اٹی اٹھا موسیقی بھائی آلو ڈی موسیقی بھائی ریل اٹھا سینٹی موسیقی بھائی ڈی آزن ڈی ویل اس پر کار کے کسٹن ہزا میٹر آف آر اٹھا سینٹی میٹر آنے شکل لگائے گا بھائی انگلیس بچے جانب پھولی ہونڈ آپ کو موسیقی بھائی آنے میں چاہیے قرار شخصہ کار گفر میٹر آنے میں چاہیے بھائی اس میں کیا نکالہ ہے پیری میٹر آنے میں ٹرمیٹر پہی میٹر کی بات کیوں کر رہا ہوں کیوں کیاں برتہکار میں رہتا ہے کیسا رہتا ہے بھائی برتہکار میں رہتا ہے laboratory برتہکار میں وخصوصہ پڑھر وئی لیلی ایک بار میں شکل ہم پہنچھ دے سوڈا پہنچ ہیں تو ہم اس وخصوصوں کو اسے پڑھل گیں ٹھیک ہے تو یہ پریدی کا رول ہوتا ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے نکالیں گے پیری میٹر پیری میٹر ہوتا ہے ٹو پائی آر ٹھیک ہے بچوں تو ٹو پائی کمان ہے بائیس بٹے ساتھ اور آر کیا ہے بھائی یہاں پر چودہ دیا ہے ڈی بولی تو ڈائی میٹر مطلب بیاس ہم کو اس کا عادہ کر دیں گے تو کیا مل جائے گا ترجہ مل جائے گی آر مل جائے گی تو ساتھ سے ساتھ کینسل بائیس دونی کتنا ہو جائے گا چمالیس اب یہ کس میں تھا سینٹی میٹ میٹر میں تھے تو ہم نے یہ سینٹی میٹر اب ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری پیری میٹر کتنی ہے بھائی فورٹی فور سینٹی میٹر میزرمنٹ ہمیسی ساتھ لے کا چلنا ہندہ کیا ہو جاتا ہے آنسر کا لاتا تھا ہے ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں کہ ایٹی ایٹ کلومیٹر پر آور کی گتھی سے چل رہی ہیں کار کتنا سیکند پونچتی وہ ساتھی سیکند میں پہنچتی ہے ٹھیک ہے ستہی سیکند میں پہنچتی ہے ٹھیک ہے ساٹی سیکند لیتی ہے وہ اٹھ اٹھ اٹھیo کل کیونکہ distance is equal to ہوتا ہے speed into time بھائی ہندی والے برے مانجیں گے سر یہ کیا لگ دیا بھائی اتنا تو پتا ہوگا کہ دوری برابر کیا ہوتا ہے چال گڑت سمیں ٹھیک ہے اتنا سمجھ آ گیا ہوگا چال گڑت سمیں ہوتا ہے مطلب یہاں پر چال کتنی ہے 88 ہے اور سمیں کتنا ہے 17 سیکنڈ ہے لیکن یہاں پر کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں دیا ہے اور سمیں کیا ہے سیکنڈ میں تو ہم یہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ والے کو کیا کر لیں گے میٹر پر سیکنڈ میں چینڈ نکل لیں گے ابھی تو سیکنڈ سیکنڈ سے کینسل ہو جائے گا تو بات سمجھ آئی مطلب ہم کو 88 کلومیٹر پر آبار کو میٹر پر سیکنڈ بدن کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے 5 بٹے 18 آگا آپ کو پتا ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو بنایا تھی اس میں بتایا تھا کی کیوں ہم 5 بٹے 18 کا ملٹی بلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو کیا ہوگا ہے سپیڈ اور ٹائم کیا ہے یہاں پر 27 سیکنڈ ٹھیک ہے اب اس پر ہم کیا کر لیں گے سال تو تین نم ستا ہے تین چھے اٹھارہ تین دو نیچے تین ترکھا نو یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے ٹھیک ہے اتنا سمجھ لے نا ٹو فورز آئے ٹو فورز آئے بات سمجھ آئی مطلب یہاں پر کیا بچا 44 ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی بائی تین یہ کس میں ہے میٹر میں ٹھیک ہے اب بولو گے صاحب میٹر میں کیوں ہے بھائی ابھی تو ہم نے کلومیٹر کو کس میں باتلا تھا میٹر پر سیکنڈ میں باتلا تھا کلومیٹر پر آور کو تو سیکنڈ سیکنڈ تو کینسیل ہوا بچا کیا میٹر ٹھیک ہے مطلب یہاں پر کیا بچا 44 آپ کیا کریں گے ہم کو دسٹینس مل گئی اب ہم کو معلوم ہے کہ ایک بار پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا اس نے چکر لگایا ٹھیک ہے یادرہ کے دوران اس نے کتنا چکر لگا ہم کو پتہ چل جائے گا تو یہاں پر آیا تھا ہمارا 44 44 آیا تھا پھر اس کے بعد آیا تھا 5 پھر اس کے بعد آیا تھا 3 ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے پہری میٹر لگائے گا تو پہری میٹر کتنا تھا 44 سینٹی میٹر یہ کس میں تھا میٹر میں تو یہ اپنے کیار نکال لیا نمبر آف سائیکل مطلب چکروں کی سنکیا کہ اس نے ٹوٹل نمبر آف سائیکل کتنے کارے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کو پتہ چل جائے گا 44 سے 44 کینسل لیکن میٹر اور سینٹی میٹر کینسل کبھی ہوں گے جب وہ یونٹ کیا ہوگی سینٹی میٹر یا تو میٹر کل لو یا سینٹی میٹر کل لو تو میٹر کو کیا کر لیں گے سینٹی میٹر میں چینج کر لیں گے ملٹی پلائی تو آپ دیکھو ملٹی پلائی کیا تو یہ سینٹی میٹر میں چینج ہوگا یہ سینٹی میٹر میں چینج ہوگا تو یہ کینسل ہوگا تو بچا کیا یہ پانچ بچا یہ تین بچا اور یہ ہندرڈ بچا مطلب 5 ملٹی پلائی وائی 3 ملٹی پلائی وائی ہندرڈ کتنا آگیا 1500 چکر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا تھوڑا لگ کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا اس لئے آپ کو ٹائم لگ رہا تھا لیکن جب آپ کرنے بیٹھو گے تو آپ کا مائن بہت تیجی سے اس کو کیجھ کرے گا تو آپ اس کی پرکتے ساپ گھر پر ضرور کریے گا اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو سب سے پہلے ان کے آنسن نیچے کمینڈ کرنے پھر ان کا سولیوشن دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی بتا چلے کہ آپ کی تیاری یہ تنی ہے تو بچوں چلو نیسٹ کوششن کے اول لے جاتا ہوں تو آپ کو نیسٹ کوششن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر what is the value کوششٹک میں 2 پلس پھر کوششٹک پھر کوششٹک میں 1 by 5 of 25 plus 3 of 2 کوششٹک 1 پلس 5 پلس 55 اب یہ کیا ہے سیمپلیوکیشن کا کوششن اب اس کو کوششن کرنا ہے دیکھو اس میں سیمپلیوکیشن کے کوششن میں کیا لگے گا ہمیشہ بورڈ ماس کیا لگے گا بورڈ ماس اب جن بچوں کو نہیں پتا وہ یوٹیوپر سرسی مل لینا کی بورڈ ماس کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سمیں نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیان دو تو بورڈ ماس سمجھا گیا مطلب بریکٹ سولو کرنا بیسے سولو کرنا سب سے پہلے بریکٹ سب سے پہلا کونسا بریکٹ کے اندر بریکٹ سولو کرنا کونسا سب سے چھوٹا بریکٹ سب سے چھوٹا یہ بریکٹ پھر اس کے بعد اس علی بریکٹ کو سولو کریں گے پھر اس کے بعد اس رکٹ کو سولو کریں گے بس سمجھا رہی ہے تو سلو کریں گے سب سے پہلے اس بلے سورو کرنے پر مجھو یہ 5 اور 55 ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 60 60 پلس 11 کتنا ہو جائے گا مطلب یہ اللی والے پارٹ کی نگا کیا جائے گا اس پورے اللی والے پارٹ جو بلے والا کوشتہ کیا اپنا اس میں کیا جائے گا 71 ٹھیک ہے اب باہر کیا بچ ہے 2 بچ ہے 71 پلس 2 کتنا بچ ہے کتنا ہوگا 73 یہی کیا ہو جائے گا ہمارا آنسر ہوگا کچھ بچے بلیں گے سر یہ تو آپسن میں نہیں دیکھنا بھائی ٹائپنگ مشٹیک ہوگئی یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ اس سے ڈرئیے نا یہاں پر رائٹ آنسر ہمارا 73 ہوگا تو یہاں پر ٹائپنگ مشکل کرانے اس کا آنسر کیا ہے یہ ہی ہوگا 73 تو چلو دوسرا کوششن دیکھتے ہیں ہمارا تو یہ بہت ہی دھانسو کوششن ہے اس میں اکسر بچے اٹک جاتے ہیں دیکھو اب اس کو بہت ہی آسان میتھڈ سے میں سمجھاؤں گا دیکھو کوئی ویکتی کسی بستو کی قیمت کے گرہ مولے سے کتنے پرتی ساتھ آدھیک قیمت انکت کریں کہ اسے 20% چھوٹ دینے کی پسچاد بھی 20% کا کیا ہو لاب ٹھیک ہے اب یہاں پر بہت سمجھو انگلز میں why what percent above the cost price so a percent mark the price of an article so that he marks a profit of 20% even after giving 20% discount دیکھو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کری مول سے کتنے پرسنٹ کتنے پرسنٹ ادھیک قیمت انکت کریں مطلب جو مارکٹ فرائز ہیتی ہے وہ سی پی سے کتنے پرسنٹ ادھیک کریں کی بیس پرسنٹ کی چھوٹ بھی مل جائے بھائی اور بیس پرسنٹ کا کیا مل جائے اس کو profit بھی مل جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اس پر کر کے question آئیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سی بھی کو کیا مان لینا ہے 100 کیا مان لینا بھائی 100 مان لینا ہے اب جیسے میں نے 100 مانا سی بھی کو آپ دیکھو ہے اب میرے کو بتاو کیficiente رہے ہیں جب کس پر نکلتا ہے خورایا رہتی ہے مارکٹ فرائس سے مارکٹ فرائس پر نکلتی ہے اور لاب ہمیسا سی پی پر نکلتا ہے ٹھیک ہے سی پی بولے تو کرای مولے کنفیوز مت ہو نا بھائی میں بھی کیا اندی انگلیس دونوں جانتا ہوں تھوڑی تھوڑی اس لیے بول لیتا ہوں اب دیکھو یہاں پر میں نے بولا تھا سی بھی کیا ہماری سو ہے اب لاب ہمیسا نکلتا ہے سی پی پر مطلب کسٹ فرائس مطلب کرای مولے پر تو سو روپے پر نکال ہوگے سو کا کیا لے لوگے بیس پرسنٹ لاؤں اب آپ کو پتا ہوگا پروفیٹ کیا پتا ہوگا بھائی پروفیٹ پرسنٹیز دیکھو میں ڈائرک فورمولی سے نہیں جاتا ہوں تو یہاں پر میں نے سی پی سو مانا تھا سو کا کتنا نکال لو بیس پرسنٹ نکال لو بیس پرسنٹ نکالا سو کا تو یہ سو سے سو کینسل کتنا آگیا بیس مطلب بیس روپے اس کو کیا ہوا مارکٹ فرائیز ویالا فورمولا کی ایس پی ایک مارکٹ فرائیز ہے نا ایم پی بولے تو انکت مول لے ایس پی مطلب بکر ہے مول لے ٹھیک ہے مارکٹ فرائز اور یہاں پر کیا آتا ہے ہنڈرڈ مائنس ڈی بولے تو ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پرسینٹیز ٹھیک ہے اب ان میں کیا آتا ہے کہ ہنڈرڈ یہ فورملہ آپ نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو اس کو یاد رکھنا یہی فورملہ یہاں پر لگنے والا ہے اب ہمارا ایس پی کیا نکلا نکلا تھا ایک سو بیس نکلا تھا اور مارکٹ فرائز کتنی ہے نکال لی ہے مارکٹ فرائز کیا کرنی ہے نکال لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہنڈرڈ فورملہ میں یہ مائنس ڈسکاؤنٹ پرسینٹ کتنا دیا ہے بیس پرسینٹ تو بیس رکھ دیا اور آپ ان میں کیا ہے ہنڈرڈ اب اس کو کیا کل لو کل لو امرے کو بتاؤ یہ ایم پی ملٹی پلائی میں کیا جائے گا اسی آجائے اپن میں کیا ہنڈرڈ اور ادھر کیا ایک سو بیس ایک زیرو سے ہاں ایک زیرو کے کنسل کرتو ٹھیک ہے اوہ دو چکو آٹھ دو پہنچے داس چار بٹا پہنچ ہے اب یہ اوپر والا کہاں پہنچ جائے گا نیچے پہنچ جائے گا اور یہ نیچے والا کہاں پہنچ جائے گا اوپر پہنچ جائے گا بات سمجھ آئی مطلق فائی ملٹی پلائی بھائی ایک سو بیس اپنٹ فور یہ کیا ہے بھائی ایم پی ہے اب یہاں سے دیکھو چار تیا کتنا آ جائے گا بارہ اور ایک زیرو تر لگے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر فائی ملٹی پلائی بھائی تھٹی فائی ملٹی پلائی بھائی تھٹی کتنا ہوگا 150 تو 150 کیا ہوجائے گا ہمارا کیا ہوجائے گا آنسا نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا بھائی 150 ہوگا ہمارا مارکٹ فرائز اب میرے کو بتاؤ ہم نے جو پرائی بھائی مانی تھی ہندریڈ روپیز مانی تھی اور ہماری مارکٹ فرائی کتنی نکل کر آئی 150 اب یہ کتنا پرسنٹ آدے کے تو وہ نکالنا ہے تو ہم کو معلوم ہے سی پیس ہو ہے اور مارکٹ فرائی ایک سو پچاس تو یہاں پر کتنا آدے کے پچاس روپیہ دیکھے کتنا روپیہ دیکھے پچاس آدے کے اس پر آدے کے بھائی کس سے نکالنا ملٹیپلائی کس کا کرنا پڑے گا ہندریڈ کا کرنا پڑے گا ملٹیپلائی ملٹیپلائی بھائی ہندریڈ ملٹیپلائی بھائی ہندریڈ ہندریڈ سے ہندریڈ سیل مطلب 50 پرسنٹ کیا ہے آدھیک رکھنا پڑے گا تو 50 پرسنٹ از امر آنسر باس سمجھ آ رہی ہے چلو نیکس ٹوشن کے پر پڑھتے ہیں تو نیکسٹ کوشن ہے کہ ایک ملٹی ایک کلومیٹر کی دوری بھی گھنٹوں میں ٹھیک کرتا ہے اس کے دوارہ 200 میٹر کو ٹھیک کرنے میں لیا جانے والا سمجھ یاد کریں دیکھو جب ا اور ب اور ایکس اور بائی اس پر کرکا کوشن آ جاتے ہیں تو بچے بیسے ہی بھگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھے رہو بات کو جب اس پر کرکا کوشن آتے ہیں تو بچے بیسے ہی گھور آ جاتے ہیں تو ان سے گھورانا نہیں ہے اپنے بیسک نولیج پر اس کو کوشن کو سول کرنا ہے دیکھو میں کیسے کرتا ہوں بڑی آسانی سے کرتا ہوں اب میرے کو بتاؤ یہاں پر لکھائی کہ ایک بیٹی ایک کلومیٹر کی دوری بھی گھنٹوں میں ٹھیک ہے تو اس بیٹی کی چال بتاؤ میرے کو نکال کے نیچے کمنہ بوکس میں تو آپ کو بتا یہ فورمولا پتا ہوگا چال برابر کیا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے ڈشنس اپون ٹائم مطلب دوری اپٹے سمیں ڈشنس اپنے پر اس نے دوری کتنے تکری ایک کلومیٹر کتنے تکری ایک کلومیٹر ٹائم کتنا د Liu بھی گھنٹے مطلب اے بھائی بھائی کلومیٹر پر آور اس کی کیا ہوگئی اسپیڈ ہوگی بھائی اسپیڈ کیا ہوگئی بھائی اے بھائی بھی کلومیٹر پر آور بات سمجھ آ رہی نہیں اتنی بات کن بھائیوں کو سمجھ آئی ٹھیک ہے آب اس کے بعد بات کرتے ہیں کی اس اس کے دورہ دو سو میٹر کو تیہ کرنے میں لیے جانے والا سمیں یاد کریں اب پوچھ رہا ہے کہ بھائی دو سو میٹر ہے وہ کتنی دیدی میں تیہ کر لے گا تو میں آپ سب بھائیوں کو بتا دوں دو سو میٹر تیہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دی بھائی آبر کیا لگانا ہے ایشتی لگانا ہے اور یہاں پر اس نے ٹائم پوچھ لیا ہے اب اس پیڈ ہم کو پتا ہے ڈیشٹنس بھی پتا ہے ڈیشٹنس کتنی ہے دو سو ہے ملٹیپلائی کتنا ہے ٹائم ہے اب ٹائم نکالنا ہے اور یہاں پر کیا تھا دو سو تھا تو جو اے وائی بی اس میں ملٹیپلائی تھا تو یہ بی کہاں پہنچ جائے گا اوپر اور اے کہاں پہنچ جائے گا نیچے یہ کیا ہو جائے گا ٹائم ہو جائے گا جیسے جاور انسر یہ کون سا ہے آپسن نمبر اے بہت ہی آسان کوششن تھا جب آپ کرنے بیٹھے ہوئے نا تو چھٹکیوں میں حل کر لوگے اس پر کر کے کوششن کو چلیے نیکسٹ کوششن بتاتا ہوں آپ کو تو نیک کوششن ہے یدی سنکیا ایکس 33467 گیارہ سے پولتے ہیں بیواجد ہو تو ایکس کا مانگیاد کریں تو بچوں اس پر کر کے کوششن آپ سے پوچھے جائے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان کوششن ہوتے ہیں اس میں کون سیپٹ کا کھیل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کتنا ہی دماغ لگا لو آپ سے یہ کوششن نہیں بنے گا جب تک کہ آپ کو یہ رول نہیں پتا ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کی گیارہ سے بیواجد بننے کا کیا رول ہوتا ہے مطلب گیارہ سے بھاگ کپ کپ جائے گا اس کا رول پتا ہ ہونے چاہیے آپ کو تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر نمبر دیا ہے یہاں پر نمبر دیا ہے کہ ایکس 33467 تو آپ کو یہ کون سیپٹ پتا ہونے چاہیے گیارہ سے بیواجد ہونے کا نیام یہ ہے کہ جب ڈالٹرنیٹ میں نمبر کو جوڑ کے گھٹا ہوگے نا تو اس کا آنسٹ کہانے چاہیے جیرو آنے چاہیے اب میں ڈالٹرنیٹ میں نمبر کو جوڑ لیا مطلب ایک چھوڑ کے ایک جوڑنا ہی ڈالٹرنیٹ میں نمبر کہلاتے ہیں تو یہاں پر دیکھو اوپر والی سیریز کو جوڑ لیا پہلے تو نہیں نیچے والی سیریز کو جوڑنا ہے سب سے پہلے یہ والی سٹارٹنگ والی ٹھیک ہے اس کو جوڑا سا چار گیارہ ڈالٹرنیٹ چودہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اوپر والی سیریز کو جوڑنا ہے چھے تین نو نو پلس ایکس آئی ایکس بھی تو جوڑے گا نا یہ کیا ہے ایکس ہے تو نائن پلس ایکس اور میں نے یہ پلس نہیں کرنا یہاں پر کیا لکھنا ہے بھائی یہاں پر لکھنا ہے آپ کو مائنس ڈالٹرنیٹ کر کے اس کو کیا کرنا ہے مائنس ٹھیک ہے وہ برابر میں کیا کرنا ہے زیرو یہی کیا ہوتا ہے اس کا بیسک کونسپ ہوتا ہے بس اتنا کرو گے نا اب ہم نے کیا لکھا تھا بھائی کیوشن 14-9 ایکس ایکس ایکل تو کیا تھا جی رو تھا یا نائی تھا ٹھیک ہے ن ail تھا آپ اس کو ان نائن پلس ایکس ایکس اس مائنس کا کیا ہو جاگا اندر متلیپلائی ہو جائے گا اس ایکل تو کیا ہو جائے گا جیرو پھر اس کے بعد اس کو اور سول کریں گے تو ڈالٹرنیٹ کریں گے اس سائے اس سائے لے جائیں گے اور یہاں پر کیا بچے گا 14-9 کیونکہ اس کا ہم نے کس لیا پاک شاندر کر لیا اور ان دونوں کو اسی طرف رہنا دیا کیونکہ کوئی ایکس کمان گیا تو رہنا تھا تو فورٹین مائنس نین کیا ہوئے گا فائی فائی ویسی بل ٹو ایکس اس آبار آنسر بات سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کوششن کہاں سے مجھے نیچے کامنٹ میں دینا بھائی کس کوششن کہاں سے اب بھی بتاتا ہوں یہاں پر کون سا ڈیجٹ آئے گا ون آئے گا ٹو آئے گا تھری آئے گا فور آئے گا یہ اپسن ہے ٹھیک ہے فیلا اپسن second option تیسرا آپسن اور چونتہ اپسن یہ ایکس والی جھنگے پر کون سا آئے گا جبکہ 11 سے ڈیویزی وال ہے کس سے ڈیویزی وال ہے elef se 11 سے پہنٹے ہیں بھائی واجت ہے تو ایکس کمان گیا تو کھیکی آئی یہ میں نے ہمبرک کا کوششن دیا ہے تو اس کا آنسا نیچے مجھے کمینٹ میں جرور گاتا نا اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولنا یار اور چینل پرنایا تو چینل کو سبسکرائب جارو کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں